نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جو جگنیش میوانی کر رہے ہیں یہ جو جس پرکار سے راحل گاندھی جو ہے جگنیش میوانی سے جو بھی کارے کروا رہے ہیں مجھ کو یاد آ جاتا ہے پنجاب کس پرکار سے اندرا گاندھی نے جنرل سنگھ بھنڈر والے کو استعمال کیا تھا اور پھر آپ دیکھیں کس پرکار سے جو ایک وہ سمیہ تھا وہ کالے پنوں میں لگ گیا اسی پرکار سے آج جو ڈیوائڈنڈ رول کی جو پولیسی ہے اس کے تحت جو ہے راحل گاندھی جو ہے جگنیش کا استعمال کر رہے ہیں اور جب جب راجنیتک دل جب جب راجنیتک دل جو ہے وہ دیش سے اوپر پنت کی راجنیتی کرنے لگتے ہیں جاتی اور دھرم کی راجنیتی کرنے لگتے ہیں تب تب پتن ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے اس جاتی اور اس دھرم کا بھی اور دیش یا اس پردیش کا بھی تو یہاں پر مجھے وہ ہی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہندو کو ہندو سے لڑوا دو ہندو کو مسلمان سے لڑوا دو یہ کیا اوپر کی جاتی والوں کو نیچے کی جاتی والوں سے لڑوا دو یہ کون سی راجنیتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہی مٹانے کی کوشش ہو رہے ہیں جب آپ نے استعمال کیا کہ اوپر کی جاتی والا کو نیچے کی جاتی والا یہ اوپر نیچ کا جب معاملہ ہے اسی کو تھوڑا ہٹانے کی کوشش ہے لیکن آپ تو جواب میں یہ باتیں انگیت کر دیتی ہیں نہیں میں نے وہی بولا نا ایسے راجنیتیگ دل جو دیشترے اوپر پنث کو لے کر آ کر اس پر راجنیتی کرتے ہیں تب تب اتحاس جو ہوتا ہے وہ کالے پنوں میں درز ہو جاتا ہے یہ پھر سے اتحاس نہیں دوبارہ دھوڑانا چاہیے گجرات کی راجنیتی کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر کانگریس نے کیا کیا کس پریکار سے کانڈیڈیٹ لے کر آئے ہیں یہ جو ہے اس جاتی کا یہاں پر ہمارا رپریزنٹیشن کریں گے یہ کانڈیڈیٹ اس جاتی کا کریں گے یہ کانڈیڈیٹ اس جاتی کا کریں گے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کانگریس بن کر چنان وہاں نہیں لڑا برنتو کاسٹ کے یعنی جاتی کے آدھار پر وہاں پہ چنانو لڑنے کا پریاز کیا خیر مو کے بل گرے یہ تو یہ اتر تھا ان کا پر جس رہا پر اس دیش کو یہ چلانا چاہ رہے ہیں پہلے بھی اس پریکار سے ہوتا آیا ہے اس رہا پر دوبارہ نہ چلائیں اگر یہ دیش کے وشے میں تھوڑا بھی سوچتے ہیں ویسے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے یہ گھٹنے چلے آ رہے ہیں ہر بار یہ ہر پریاز کر رہے ہیں کہ جاتی اور دھرم کی راجنیتی کر لیں وہ سفل ہم نہیں ہونے دیں گے پر آپ دیکھ لیں نے کس پریکار سے ایک چیز اور میں بول دیں جگنیش میوانی کے اتھان اگر آپ دیکھتے ہیں تو گجرات کے اندر جو ایک سمودہ وشش کے اندر اسنتوش تھا وہ ان کے اتھان کا کارن بنا اگر تیس سال کے شاسن میں وہ اسنتوش نا پنپا ہوتا تو جگنیش میوانی جیسا اسیت اوبر کیسے آ پاتا آپ کے پریشاسن میں آپ کے سرکار میں کمیاں رہی ہیں تبی تو لوگوں کے اندر اسنتوش رہا ہے ایسا ہے کہ میں آپ کو بہت سپش شبدوں میں بتا دوں کہ جو بھی سرکار ستہ میں رہتی ہے آپ شت پرتیشت سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں پرنٹو جب راجنیتی کرنے والے لوگ سر اٹھاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کا جو سوارت اسی میں چھپا ہوا ہے کہ کس پریکار سے بھڑکایا جائے یہ بھاوناوں کو بھڑکاتے ہیں تو یہاں پر اسی پریکار کی راجنیتی جو ہے گجرات میں کرنے کا پریاس کیا گیا تھا جو کی سفل نہیں ہو پائی آپ دو چار آپ کے کیانڈیڈیٹس جرور جیت کے ہوں گے جن کو آپ نے نمائندہ بنا کر سامنے لے کر آئے تھے جاتی کا پرنٹو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کی سٹراتیجی تھی اس میں ان کو سفلتہ نہیں ملی ہے اب وہی آگ آپ دیکھ لیجے چاہے مہاراشترہ میں لگوانا چاہ رہے ہوں گجرات میں لگوانا چاہ رہے ہوں ڈلی میں لگوانا چاہ رہے ہوں یہی کر رہے ہیں نا یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ چیز کانگریس پہلے بھی کرتی آئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے جب ہم دلک راجنیتی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا چہرہ ہمارے سامنے بابا صاحب امبیٹ کر کا آتا ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے کیا کہا تھا بابا صاحب امبیٹ کر نے یہ کہا تھا کہ آپ راجنیتی جو ہے اس کو اپنے سوارت کے لیے کرو راجنیتی ان کے لیے یہ تھا کہ جو بلکل دبے کچھلے لوگ ہیں چاہے وہ دلت ہو چاہے وہ اتھی پچھرا ہو ان کا اتھان ہو اس کے لے کرو اور یہاں پہ جو دلت نیتہ بن کر سامنے آتے ہیں ان کا کیا سوارت ہوتا ہے کہ میں میں اور میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے